ہیلو جی اسلام علیکم و رحمد اللہ و برکاتہ کیا حالیں ہوں مجھے ٹھیک 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 ہوں گیا اور در پارٹس والاکہ ہم ماد عزیز ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے آدھے رہے ہیں آج کافی ٹائم کے بعد ایک ڈیٹیل ویڈیو آپ کے لئے لے کہا چکے ہیں جس کے اوپر کافی بھائیوں کے کمنٹس آ رہے تھے ہیں میفیجیز آ رہے تھے کہ یہ ڈیٹیل پرائیسز کے ریویوز بنائے آج کل جو کنورجن چل رہی ہے ہمارے کراچی کے ریٹس میں پنڈی کے ریٹس میں تر ڈیفرنس کیوں ہے اس کے اوپر میں نے زیادہ ریسرچ تو نہیں کیا لیکن انشاءاللہ ایک دو مین پوائنٹس ایسے ہیں جس کو میں نے کیچ اپ کیا ہے اور میں نے سوچا ہے کہ یہی وجہ ہو سکتی ہے یہ نہیں ہے کہ صرف کچھ لوگ بولتے ہیں کہ آپ کا ریٹ ایسا نہیں ہے سر پورے مارکٹ کے پورے کراچی کے ریٹس آئی ہیں اس کے بارے میں آج ہمی ڈیٹیل سے بات کرنے والے ہیں اور کنورجن کے کیا کئit پرائیسز چل رہے ہیں کون کون انشیند کنورجن کے اندر لگ رہے ہیں اس کے بارے میں آج اس کے بارے میں آج ہم دیکھنے کے اندر انٹرسڈ ہیں یہ جو ہے چھو ساٹھ سی سی انجنز کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ اور اگر آپ کمیٹ میں بولتے ہیں کہ تھاؤزنسی اور تیرہ سی انجنگ کیوں پر بات کریں تو انشاءاللہ اس کے لئے نیکس ویڈیو ہم بتائیں گے تو اس ویڈیو کے اندر 60 سی انجنز کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں جو کہ آلٹریشن کے اندر آج کار زیادہ تر یوز ہو رہے ہیں لائک کے ایسٹس ہے میرہ کا کے ایف ایف سے رسٹی کے تو ویڈیو شٹارٹ کرنے سے پہلا کر آپ اس چینل پہ نئے ہیں اور اس طریقے کے مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں کار ریسٹوریشن سے ڈیلیکٹڈ انفرمیشن دینا چاہتے ہیں یا اپنے پروجیکٹس تیار کروانا چاہتے ہیں یا پروجیکٹس کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ چینل بلکل آپ کے لئے ہے اوٹو پارٹس والا کو سبسکر کرنا نہ بھولیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو جی فرسٹ اپ اول ہم بات کر لیتے ہیں کہ کون کون سے انجن جو ہے آلٹریشن کے اندر لگتے ہیں سب سے ڈیمانڈنگ گاڑی چل رہی ہے اور ہر کوئی جو اسے کنورٹ کروا رہا ہے تو کے سکسے کے اندر جو ہے چار انجن لگتے ہیں ایک کے سکسے کا اوریجنل لپو والا جو انجن آیا ہے سنسر والا انجن ہوتا ہے ثری سپیڈ گیر میں آپ اس کو تو ایک منٹ سائیڈ میں کر دیں وال انجن تو ابھی تک آلٹریشن میں کوئی لگاتا ہی نہیں لیکن ہم لوگ اسے ذہن میں رکھے بولتے ہیں اوریجنل آلٹو والا اوریجنل آلٹو والا اوریجنل آلٹو کے اندر تھری سپیڈ گیر کے اندر آئے جیپنی انجن جو آئی ہے اچھا کے سکسے کا لپو والا جو انجن سوزوکی کی والا جو انجن ہوتا ہے سیکنڈ نمبر پہ ایک وقت میں جب آلٹو کی ایک سن کنورٹ ہونا ہے سٹارٹ ہو تو سوزوکی کی والا جو انجن ہے وہ سب سے پہلے گاڑیوں کے اندر لگنا سٹارٹ ہوا تھا خاص طور پہ آلٹو کے اندر سوزوکی کی جو آئی ہے کیس اکسے سوزوکی کی دوزار چھ سات موڈل وہ والا انجن سب سے پہلے جو کہ سمپل اپنے ہی کارڈ پر سٹارٹ ہوتا ہے اچھا جی سیکنڈ نمبر پہ کیس اکسے کا بلیک ٹیپٹ کے ور والا جو انجن آتا ہے جو کہ آپ کو اس وقت ویڈیو میں نظر آ رہا ہوگا تری سپیڈ گیر کے اندر جو آتا ہے 4 سپیڈ گیر کے اندر زیادہ تر یہ ثری سپیڈ گیر کے اندر جو ہے لگتا ہے ٹھیکے ثری سپیڈ گیر اس کے ساتھ آتا ہے اور جتنی گاڑیوں میں تقریباً لگا ہے زیادہ تک ثری سپیڈ گیر اس کے اندر یا والا انجن لگا ہے سیکنڈ یہ والا انجن تھےڑ بے انجن آتا ہے سیزوکی سرو والا اب دیکھنے میں تو کیس اکسے تو اس وقت تکریباً ا Sacred Cherry مینٹ پولی کے اوپر کرنگ سنسر نہیں ہوتا ٹھیک ہے سربو والا جو انجن ہے اس کے مینٹ پولی کے اوپر آپ کو کرنگ سنسر مل جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ڈیفرنس آتا ہے باقی تقریبان جو ہے ایسیو کاٹ کے ایک فرق ہے ٹھیک ہے اور ٹیکنالوجی زیادہ سی بات ہے موڈلز میں ڈیفرنس ہے ٹیکنالوجی کے اندر بھی فرق ہے فورٹ نمبر پر کے سکس سے دوزار بارہ چودہ موڈل والا نیسان موکو والا انجن جو کہ اس وقت سب سے زیادہ ٹرینڈنگ پل چڑھلا ہے ٹھیک ہے سب سے زیادہ آلٹو بیٹس آر کے اندر بلیک موکو بلیک موکو ہر کوئی بلیک موکو بلیک موکو اور بات کی جائے پرفومنس کی تو پرفومنس کے لیہاں سے بلیک موکو والا انجن بہت پرفیکٹ ہے لیکن اس کے اندر جو ہے ایک مسئلہ ہے تقریبا اب دیکھیں شہر شہر کے اوپر ڈیمینڈ مسئلہ جو آتا ہے اس کا ایوریج کا شہر کے اوپر یہ تقریبا پندرہ چودہ پندرہ سولہ چودہ پندرہ سولہ ایوریج کرتا ہے ٹھیک ہے چودہ پندرہ سولہ چودہ پندرہ سولہ اس کی مہن وجہ یہ ہے کہ دیکھیں سر ٹریفک کے اوپر آپ کے پیر کے اوپر آپ کی گاڑی کے سسپنشن کے اوپر ہر چیز کے اوپر اب ہمارے کراچی کا ٹریفک ایسا ہے کہ آپ گاڑی کو پروپر دس کلومیٹرے بھی چوتے گیر میں نہیں چلا سکتے ہر دو من بعد آپ کو بریک ماننا پڑتا ہے پھر ریز دیتے ہیں پہلے گیر سے گاڑی اٹھتی ہے دوسرے میں آتی ہے پھر بریک مار دیتے ہیں تو سر آپ اس بات سے خود ہی آئیڈیا لگائیں کہ کہاں سے آپ کو ایوریج دے گی ایک آلٹو کے اندر ہم نے انجن ڈالا وہ راول پنٹی وغیرے کی سیٹ چل کے گئی تو اس نے اکیس اس کا بھی ایوریج دیا تو سر روڈز کی اوپر بہت اہم کردار آدھا ہوتا ہے اس کا گاڑی چلتی ہے پروپر شفٹنگ کرتی ہے چوتے گیر میں جا کے آپ کی گاڑی اب ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہم یہاں سے اپنی گاڑی کو اسٹارٹ کریں علاقے کے اندر ہی دہی لینے جائیں تو ہماری گاڑی اٹھارا گا ایوریج دے اس طرح تو دیکھیں پوسیبل نہیں ہے ٹھیک ہے تو ایوریج کے جو ہے کافی بھائیوں کا تو ایوریج کا امید ہے کہ آپ کلیر ہو چکے ہوں گے ٹھیک ہے ایوریج تقریباً جو ہے آپ جائر سے پاتے جتنی نئی ٹیکنالوجی کا انجن ہوگا سب سے زیادہ چل رہا ہے اور انجن کے اگر بات کی جائے تو ایوریج کو ایک منٹ ہم سائٹ پر رکھ دیتے ہیں پکپ میں شوٹ میں جانداری میں جانداری میں تاکتوری میں اگر انجن کے بات کی جائے سب سے تاکتوری کے سکتے ہیں جاندار ایک انجن ہوتا ہے نا پاورپل انجن سون انجن وہ انجن ہوتا ہے تو یہ ہی میں آپ کو ریکمانڈ کروں گا کہ اگر آپ اپنی گاڑی کے اندر کنورٹ کروانا چاہتے ہیں یہ تو سٹارٹنگ میں سری والٹو والٹو کے اندر لگ رہا تھا لیکن اب ہر گاڑی کے اندر لگنے سٹارٹ ہو چکا ہے شرارڈ میں چیری میں فیبر میں تقریباً سب لوگ اس کی طرف جا رہے ہیں اب پانچوہ جو انجن ہے وہ ہے 500 میرا والا ہے اب 500 میرا کے اندر بھی دو کوئیلٹیز آتی ہیں اس میں بھی موڈل کے ڈیفرنس ہوتا ہے ایک آتا ہے دوزار ایک سے دوزار چھے موڈل والا جس کا انجن سیریل نمبر ہوتا ہے ای ایپ جو کہ آپ کو ویڈیو کے اندر نظر آ رہا ہوگا سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے دوزار سانس سے لے کر دوزار جیارہ موڈل والا جو کہ آپ کو مل جاتا ہے ایک ایپ سیریس کے اندر وہ بھی آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا ان دونوں میں سے بات کریں تو دونوں تقریبا انجن سیم ہیں لیکن کس چیز کا ڈیفرنس آ جاتا ہے ٹیکنولوجی کا فرق ہا جاتا ہے موڈل کا فرق اب زائد سی بات ہے جتنی نائی ٹیکنولوجی ہوگی کوئی نہ کوئی دور ڈیفرنس دے گی کمپانی یہ تو نہیں ہے کہ 2001 سے 2006 کے اندر بھی ایک چیز اور 2006 سے 2012 میں بھی ایک چیز جتے ایسا تو نہیں ہے تو اب دیکھیں جتنی نیو موڈل لگوا ہے اب 2014 تک آلٹو کے اندر لاس ٹیکنولوجی آئی ہے اس کے اوپر سٹارٹ ہو جاتی ہماری رو سکسے والی سریز آیا تو 2012 تیرہ میں بھی رو سکس ہے لیکن چودہ تک اس کو کہہ سکسے نیسان موکو والے انجن ہم بولیں کہ اس کے بعد سٹارٹنگ ہو جاتا رو سکسے والا جو انجن ہے اس کو لگانے کی ابھی ٹیکنولوجی نہیں ہے اس کو ابھی تک کسی نے بھی سٹارٹ نہیں کیا ہے تو انشاءاللہ آنے والے وقت ہم نے سوچا بھی اور ہماری کوشش بھی ہے یہ انشاءاللہ انشاءاللہ اس کو بھی ترجیح دی جائے اور کافی بھائیوں نے کہا ٹربو انجن ٹربو انجن کون سا ہے اس کے لئے پھر ہم الیک سے ویڈیو بنائیں گے انجن کے ساتھ کے کون سا انجن آپ اپنی گاڑی میں لگا سکتے ہیں تو یہ آپ کو چھے انجن ہو گئے جو کہ میں نے آپ کو بتا ہے اس کی ویڈیو میں اب پرائیسی سکین کے بات کرتے ہیں سر ہمارے جو ریٹ ہے یہ نہیں ہے کہ صفائی دے رہا ہوں یا کچھ بھی خیر ہر سامان کے اندر سامان دیکھئے کام ایسا ہے فٹنگ انجن جو ہوتا ہے ایک انجن آپ کے سامنے آپ ہم گدام سے خریداری کرتے ہیں تو ایسے ہی بند بند صرف کنڈیشن پر اب ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ یہ چیز صحیح ہے جا خراب ہے یہ تمام جو معاملات ہیں گاڑی کے اندر فٹنگ کے بعد گاڑی کے اندر لگنے کے بعد پتا لگتے ہیں اب فٹنگ کے اندر کچھ مسئلے مسائل آتے ہیں سب فٹنگ کرنے والے بھی انسان ہیں ہم بھی انسان ہیں وہ مسئلے مسائل تو خلے آ جاتے ہیں لیکن ایک جو چیز ہم گاڑی کے اندر لگاتے ہیں اس کی ہنڈیڈ ان ٹین پرسنٹ فورنٹی ہے کہ ایک سامان بھی جو ہے نا چائنہ والا یا لوکل یا یوزوے وہ نہیں ڈالتے ہیں جو زبان دی ہو اب فٹنگ کے اندر جو مسئلے مسائل ہیں سر وہ تو اگر کوئی جتتہ ہی جتہ ہمائیکل آل بندہ کیوں نہ ہو جتہ ٹیکنیکل بندہ کیوں نہ ہو یہ چیز ہی ہے یہ فیلڈ ہی ہے کہ اس کے اندر جو شکائٹس آتی ہی آتی ہیں آپ کو جتہی اچھی کوشش کر لیں جتہی اچھی فٹنگ کر لیں کچھ نہ کچھ مسئلے مسائل تو آئیں گے کبھی کبھی یہ نہیں ہے کہ ہر مردھ ہوا آتے ہیں کبھی کبھی نہیں بھی آتے ہیں نصیب نصیب کی بات ہوتی ہے تو ہماری وارنٹی ہوتی ہے آپ کو ریپلیس کر کے دیتے ہیں یہ نہیں ہے کہ بس لگا دیا مسئلے ہیں تو مسئلے آپ کے دس دن کی بارہ دن کی ہفتے کی وارنٹی ہوتی ہے اس وارنٹی کے اندر اندر مسئلہ آتا ہے تو بلکل آپ کو چینج کر کے دیتے ہیں انجن کا جو مہن مسئلہ ہوتا ہے وہ اگر جیسے انجن میں یا گھر میں کوئی مسئلہ ہوگا آپ گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہیں وہ ہاتھ کے ہاتھ ہی پتہ لگ جاتا ہے ان کا یہ سین ہوتا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ ہاتھ کے ہاتھ بتا دے گا اور اگر نہیں ہے تو پھر اپنا ٹائم پورا کرے گا ہاں چھوٹے موٹے سنسل کی مسئلہ آ سکتے ہیں بلکل چلنے میں کیونکہ انجن کافی ٹائم سے پڑھے ہوتے ہیں کھلنے میں ٹائم لیتے ہیں تو اچھا مین پینٹ کی طرف ہم آتے ہیں ان کے پرائسز کیا چڑھ لیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کے سکسے سوزو کی کی والے انجن ہیں بینیوں کے ہاتھ ہیں اگر آپ فٹنک کروا ہوں تو میں ملنے ایچ ویلٹ نہیں بات ہوں ایک لاکھ اسی ہزار کا Mic ese کوئی لگا کے دے رہا ہے ایک لاکھ اسی ہزار کا بھی دو لاکھ میں بھی لگا کے دے دو لاکھ میں بھی لگا کے دے رہا ہے جو میں نے مارکٹ میں میں نے میں آپ گلے کے ساتھ کیا بھی ہم آپ گلے کیا کم کر رہیں اس وقت میں مجھے تو نہیں پتا کون کسا کام کر رہا ہے میں کسی کی برائی کروں گا اب چائنہ والا کیٹلک لگائیں آپ کے پندرہ ہزار روپے کام ہو جائیں گے پندرہ ہزار کا چائنہ والا ہے اور تیس ہزار کا اوریجنل ہے آپ کیٹلک خالی لگا دیں تو آپ کی سمجھ لیں تیس ہزار یہاں پر پورے کے پورے چلے گئے تو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کے بچت کا بائیس بن جاتی ہیں ٹھیک ہے تو ان چیزوں کو ایک لاکھ سانٹھ کا بھی لگا رہا ہے ایک لاکھ ستر کا بھی لگا رہا ہے اچھے جو تینوں انجن ہے نا کیسک سے ایک تھری سپیٹ گیر والا جو کہ بلیک ٹیپٹ گار میں میں آپ کو بتایا ایک سوزو کی کی والا ایک کیسک سے سوزو کی سر ہو والا ان تینوں کے پریش سیم ہیں ٹھیک ہے ایک لاکھ سانٹھ ہزار سے ساٹھے دو لاکھ روپے تک لوگ لگا کر دے رہے ہیں میری اگر بات کریں تو کی والا جو انجن ہے ایک لاکھ پچھائی نوہ ہزار کے اندر لگا کر دے رہا ہوں ٹھیک ہے کیسک سے تھری سپیٹ والا جو انجن ہے وہ ایک لاکھ پچھائی ہزار میں اور کیسک سے سوزو کی سرو والا جو انجن ہے وہ دو لاکھ پانچ ہزار میں زیادی سی بات ہے انسان بولتا ہے تو کچھ اوپر جسے ڈسکاونٹ بھی ہو جاتا ہے سامان سارا اوریجنل ہوگا لیکن کچھ زیادہ نہیں ہوگا ایسا نہ ہو کہ آپ لے کر آئے ہیں ایک لاکھ میں ہر ایک چیز وارا نہیں کر رہے ہم ستھ ستھ حساب لے گے بتنس تیس ہزار کاenge بیس ہزار روپے کا اس کا بی سیم چل لے پندرہ ہزار روپے کا کارڈ چل لے تو سمجھیں آپ یہ تقریباً آپ کے پچاس سانٹھ ہزار روپے تو یہ یوگا ہے پھر انجن ہے فٹنگ کی لیبر ہے آئل ہے ایکسل ہے ریڈیٹر ہے میٹر ہے لی سب کیسے بارہ کرتا ہے خیر آپ کو بھی پتہ لگے اب بات کرتے ہیں کہ کراچی کے ریٹس میں اور پنڈی کی ریٹس میں کیو ڈیفرنٹس ہے سر آج جگہ میں یہ بات سمجھ میں نہیں ہے اب کراچی کا ایسا ہے نا آپ اتنی سی چھوٹی سی بھی جگہ لے بیٹی ہے تو اس چھوٹی سی جگہ کا بھی پچاس ساٹھ ہزار روپے کرایا ہے تو یہاں کی لیبر زیادہ ہے لیبر کے خرچے زیادہ ہیں ہر چیز کو مینجھ کر کے چلنا پڑتا ہے پنڈی میں آپ بڑا پنڈی میں جہاں تک میں نے سنا ہے مجھے دیکھیں کلیرلی نہیں پتا ٹھیک ہے جہاں تک میں نے سنا ہے میں نے سنا ہے کہ وہاں پر جگہ سستی ہے بڑی جگہ اچھے خاصی رینڈ میں مل جاتی ہے اب یہاں پر چھوٹی جگہ دکان کے لیے الگ لو پھر اسکریب وغیرہ کے لیے الگ قدام لو ٹھیک ہے پھر ہر چیز کو مینٹین کر کے زیادہ سی بات ہم بھی دو پیسے کمانے کے لیے بیٹے ہیں یہ نہیں ہے کہ میں نے کام کی کوئیلیٹی الحمدللہ آج تر نہیں گرہی اور نہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں گرائیں گے جن کسٹومر اب ایسا نہیں ہیں کہ ہم بھی کوئی دودھ کے دولے میں نہیں ہیں کہ کسٹومر ہمارے پاس بھی زیادہ سی باتیں کسٹومر کی شکایت آتے ہیں لیکن آفٹر سروس سے ہم پیچھ ہے بلکل دیتے ہیں سب باتیں کلیر ہو جائیں تو ویل ان گوڈ ہے تو کیسٹم سے دوزار باریس ہوتا موڈل والا جو ہے ہم جو کام کرتے ہیں دو لکھ چالیس دو لکھ پیندیس دو لکھ چالیس ہزار رو پیگر فٹنگ کر کر دیتے ہیں سامان کی ورانٹی ہوگی ہر سامان اس کے اندر اوریجنل جیپنیز ریمپورٹ ہوگا ٹھیک ہے سر جاپانی سامان بہت مہنگا ہے اب تو انجین بھی تقریباً نوے پچھانوازا لاو رو پیگر ہوگا صرف ان انجان ویڈاوٹ کٹلیٹی کنورٹر اب ایکچہ خرچیں ہیں لیبر چارجز ہیں میں نے آپ کو اس طرح بولا کہ ہم بھی دو پیسے کمانے کے لیے بھی ٹھائم ہے ٹھیک ہے اب یہ چاروں انجانوں کے پیسز تو آپ کو پتہ لگ گئے اب میرا والے انجان کی بات کرتے ہیں جو کہ سینٹروں میں خیبر میں شاول لیٹ میں ان کاڑیوں کے اندر زیادہ یوز ہوتا ہے کورے کے اندر ای 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 ایف والے کی پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کیونکہ وہ پرانا موڈل اور فرس نمبر پر وہ ای ایف والے انجان اگر ہم لیتے ہیں تو سر وہ انجان آپ کو تقریباً پڑ جاتا ہے اللہ آپ کا بلا کریں ایک لاکھ اسی ہزار سے لے کا دو لاکھ رو پہ تک سینٹروں میں انہی تین انجانوں کی طرح اس کے بھی پرائس ہیں ڈیٹسو میرا والے انجان ہیں اس کے تقریباً ایک لاکھ اسی ہزار سے سٹارٹیں دو لاکھ در اب مارکٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتے سر ہر کوئی اپنے اپنے احساب سے آج کل سریف آلٹریشن کا کام عروض پر شل ہے جس کو دیکھو آلٹریشن جس کو دیکھو آلٹریشن ہر کوئی آلٹریشن کی طرح آ رہا ہے لیکن یہ کام ہر کسی کے بس کبھی نہیں ہے ٹھیک ہے کسٹومر ان کے اندر رول بھی جاتے ہیں یہ نہیں ہے کہ بس ہر کوئی کر رہا ہے تو بس حلوائے کام ہر چیز طریقے سے چلنی پڑتی ہے اب کسٹومر کی مینٹین اس کے اندر سر آلٹریشن ہے ہر چیز کو مینٹین کر کے کسٹومر کے خوشی آپ اپنی مردی کے پتے لیں کہ کسٹومر کو کام اچھا کر کے نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کم فیسوں کے چکر میں کسٹومر کو رولا دیں ایسا بھی نہیں ہونے چاہیے اب بہت بھائی ہیں مارکٹ میں اچھا کام بھی کر رہے ہیں کوئی کوئی اب کسٹومر برائی بھی کر رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی کیا کہ خیر اس پر ہمیں ڈسکس نہیں کرنا نہ ہمیں کسی کی بھرائی کرنی ہے تو آپ کو امید ہے کہ سب چیزوں کے ریٹ پتہ لگ گئے ہوں گے ایک لاکھ اسی دو لاکھ دو لاکھ دس ہزار سب سے مہنگا جو انجل لگتے ہیں وہ کے سکس سے دوزار بارہ چھوڑا موڈل کیونکہ سر اس میں سمان بھی ایکسٹر لگتے ہیں جس طرح میں آپ کو بتایا ہے کین باکس دوزار اور پینتیس ہزار روپے دو سمان اس کے اندر ایکسٹر لگتے ہیں تو اوپر کے جو پیسے ہیں دو لاکھ پینتیس جیس آپ میں نے آپ کو بتایا ہے وہ وہیں ہی پر آ کر اس کے کور ہو جاتے ہیں پنڈی وغیرہ کا جو پنڈی کے بھائی ہیں آپ وہ ویڈیو واش کر رہے ہیں تو بھائی اس بارے میں ضرور پتہ ہیں کمنٹ میں کیا یہ بات سچ ہے کہ رینٹس وغیرہ کی وجہتے جو ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا اگر ہم اتنی بڑی دکان لیتے ہیں کہ شریف ہمارے اس کے اندر ایک گاڑی لگے تو صرف کراچی کے اندر اس جگہ کا بھی جو رینٹ ہے وہ چالیس سے پنتہالیس ہزار تیس ہزار رکھے آپ اس سے اندازہ لگے آپ جس کا بڑا کام ازائید سی بات اس کو ایک دکان پر تو گزارہ نہیں کر سکتا کدام بنانے پڑتے ہیں پھر کافی معاملات ہوتے ہیں سمان رکھنے پڑتے ہیں یہ معاملات ہوتے ہیں تو امیر یا میرے سب باتوں کو جو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے سارے انجین کے ریٹ اچھا صرف انجینوں کے ہم بات کر لیتے ہیں اب آپ یہ جو میں آپ کو چھے انجین بتائیں نا ٹوٹل آج کی ویڈیو میں ان انجینوں کی پرائز جو ہے سیونٹی فائف تھاؤزن سے سٹارٹ ہے نائنٹی تھاؤزن تک وداوٹ ٹیٹرٹی کنوارٹر آپ کو کوئی سب انجین مل جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کوئی سب انجین سیونٹی فائف تھاؤزن سے لے گا ہے نائنٹی تھاؤزن تک آپ انجین پرچیس کر سکتے ہیں ہول سیل ریٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ نہیں ہے کہ آپ کو کسٹومر ریٹ بتا رہا ہوں یہ میں اپنے ہول سیل ریٹ آپ کو بتا رہا ہوں چونکہ ہم گدام سے یا باہر سے خریداری کر کے لاتے ہیں اب کسٹومر کے جو ریٹ ہے نا اب زیادی سی بات ہے ہمیں بھی دو پیسے کمانے ہیں تو ایکسینج کے اندر سیونٹی فائف تھاؤزن جیسے کے سکسے کا تھری سپیٹ گیر والا انجین ہے فور ایکجیمپل وہ سیونٹی فائف تھاؤزن کا ہے اب جیسے آپ ایک کسٹومر ہیں آپ میرے پاس انجین لینے کے لیے ہے میں ایک دکاندار ہوں تو میں آپ کو دوں گا سیونٹی فائف تھاؤزن کا ایکسینج میں یہ ایٹی تھاؤزن کا ایکسینج میں زیادی سی بات ہے کمی پیشی بھی ہوتے ہیں میں آپ کو دکاندار کا اپنا تھریکہ کر ہوتا ہے تو یہی معاملات ہیں انجین کی ریٹس میں میں نے آپ کو کلر یہ گداں کے میں نے آپ کو ریٹ بتائی یہ نہیں ہے یہ دکانداری کی ریٹ دکانداری کی ریٹ ایکسینج کے اندر آجاتے ہیں اس لئے میں نے سیونٹی فائف کی ایک چیز پرچیس کی تو میں آپ کو جو سیونٹی فائوزن یو اٹی تھاؤزن کی ایکسینج کے اندر وہ چیز بھی آج کل اس کام میں صرف زیادہ بچت نہیں ہے آج کل کسی کام کے اندر بھی کوئی زیادہ بچت نہیں ہے آپ لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ آپ کنورجن ہو رہی ہے آپ زیادہ پیسہ کمار ہوگی ایکسینج والا رکھ رہے ہوگی ہر کسی کی روزی روٹک شلری ہوتی ہے ہر کسی کے خرچے ہوتے ہیں فٹنگ کرنے والے کو لیبر دینی ہوتی ہے دکان کا قرائے دینا ہوتا ہے آج کل لیبر چارجز بھی تقریباً ایک بچے کے ہزار پندرہ سور پہ ہیں اس کے علاوہ دو سو تین سو والا دور کہاں ہیں اب آپ خود اس بات کا آئیڈیا لگا ہے گاڑی کے اندر جو آئل لالتا ہے دس ہزار بارہ دار پہ کتا آئل آ جاتا ہے باقی ہر کوئی دو دار پچیس سو روپے تو آج کل ویلیو ہی ختم ہو چکہ ہے بلکل تو امید ہے آپ میرے سب باتوں کو جو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز جو ہے اب آپ کو کس بارے میں چاہیے آپ نے سے کمنٹ میں لازمی بتائیں تو انشاءاللہ اس کے اوپر ریٹیل ویڈیو جو ہے ہم لازمی بنائیں گے امید ہے آپ آج کی ٹروپک کو جو ہے ہمارے اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ کیا کیا جو ہے آپ کنفرم ریٹ معلوم کرنا چاہتے ہیں یا اوٹو پارٹس والے سے اپنی گاڑی کو کنورٹ کرانا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں ہمارے کانٹک نمبر موجود ہے اور اسٹارٹنگ میں آپ کو سکرن پر بھی شو ہو گیا ہوگا وہاں پر جو ہے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اپنی گاڑی کو کنورٹ کرا سکتے ہیں مینوال سے آٹومیٹک میں یا اس کے علاوہ آپ کو ڈینٹ پرنٹ کا کوئی کام کروانا ہے اپنی گاڑی میں آپ پوری گاڑی ریسٹور کرانی ہے تو اس کے لیے بھی آپ جو ہے مرمیسی ڈسکرپشن میں کانٹک نمبر موجود ہے وہاں پر ورشپ پر رابطہ کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم کرتے ہیں ویڈیو کا اینڈ ملاقات کرتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیل دکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ